کہ وفاقی حکومت کی جانب سے علی جہدی صاحب نے ایک کلین کراچی کمپین شروع کی اور مقصد ان کا یہ تھا کہ جو کراچی کے نالے ہیں اس کو وہ صاف کریں گے اور وہاں جو کچرا ہے اس کو وہ شہر سے باہر لے جائیں گے کلین کراچی مہم شروع ہونے سے ایک دن پہلے کسی ٹی وی چینل پر ایک نشریات شروع ہوئی علی جہدی صاحب نے مجھ سے جب میں اس وقت لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا یہ کہا کہ کیا آپ ہمیں یہ جو کچرا ہے یہ لینفل سائٹ پر پھینکنے کی اجازت دیں گے تو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے آج پوچھ رہے ہیں میں یہ بات پہلے ہی سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ایم ڈی کو کہہ چکا ہوں کہ جو بھی کچرا نالوں سے نکلے گا اس کو سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اجازت دے کہ وہ وہاں ڈم کریں لینفل سائٹ پر جا کر اور یہ بلکل واضح طور پر بات ہوئی تھی اس میں کوئی دوسری بات تھی نہیں اگر مگر کچھ نہیں تھا سکتا لیکن جس دن سے یہ مہم شروع ہوئی ہے ابھی تک آج تک ایک ڈمپر بھی لینفل سائٹ پر نہیں گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کچرا نالوں سے نکالا جا رہا ہے جتنا کچرا نالوں کے پاس سے اٹھایا جا رہا ہے وہ شہر کے مختلف مقامات پر پھینکا جا رہا ہے اس میں جو ہماری جی ٹی ایس ہیں گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز وہاں پر پھینکا گیا ہے جس پر ہم نے اعتراض کیا اس کے علاوہ کراچی کی مختلف بڑی شارائیں جو ہیں اس پر کچرا پھینکا گیا ہے کراچی کے مختلف گراؤنڈز ہیں اس میں کچرا پھینکا گیا ہے کراچی کے مختلف پارکس ہیں اس میں کچرا پھینکا گیا ہے سمندر کے کنارے بلاولا اس کے پیچھے جو راؤنڈ آباؤٹ ہے اس طرف اگر آپ جائیں تو وہاں لوگ ویسے کچرا پھینکتے ہیں لیکن نالوں کی جو سلٹ ہے جو گند ہے وہ نکال کے وہاں پھینکا گیا ہے اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو کچرا نالوں تک محدود تھا اس کو نالوں سے نکال کر پورے شہر میں پھیلایا جا رہا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر کو صاف کرنے کی مہم نہیں ہے شہر کو مزید گندہ کرنے کی مہم ہے اس وقت تمام ڈسٹرکس میں مختلف مقامات پر یہ صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے کہ لا تعداد جو ڈمپرز ہیں ان کے وہ وہاں پر لائے جا رہے ہیں اور پھینکے جا رہے ہیں میں آپ کو جی ٹی ایس کا پرپس بھی بتا دوں کہ وہ جی ٹی ایس ہوتے کیوں ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں جو بڑے بڑے ڈمپرز ہیں وہ نہیں جا سکتے ہیں لہٰذا چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے وہ کچھرا اٹھایا جاتا ہے وہ کچھرا ہوتا ہے اس کو جی ٹی ایس پہ لاتے ہیں جی ٹی ایس سے جو چائنیز کمپنیز ہیں وہ بڑے ڈمپرز میں کچھرا اٹھا کر لینڈفل سائٹ پہ لے جاتی ہیں جو نالے صاف ہو رہے ہیں جو یہ مہم شروع کیا اس کے نتیجے میں وہ ڈمپرز میں اٹھاتے ہیں کچھرا جب ایک مرتبہ ڈمپرز آپ نے فل کر لیا ہے فل کر لیا ہے تو وہ ڈمپرز لینڈفل سائٹ پہ جانے چاہیے یہ ان ڈمپرز کو شہر میں پھینک رہے ہیں اور جب ہم نے اعتراض کیا تو کہتے ہیں جی اس کو ہم دوبارہ اٹھا لیں گے مجھے ان کی منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ اپنی کاؤسٹ بڑھا رہے ہیں آپ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں جو چائنیز کمپنی کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے اس میں کچھرا اٹھانے کا کام ہے کیچڑ اٹھانے کا کام نہیں ہے ملبہ اٹھانے کا کام نہیں ہے یہ جب جی ٹی ایس پہ وہ پھینکیں گے تو جی ٹی ایس کی جو جو کیپسٹی ہے اس میں تین چار گناہ جو ہے وہ زیادہ کچھرا آتا ہے کیچڑ آتی ہے ڈیبریز آتی ہیں اس کو اٹھانا بہت مشکل ہے اور یہ پھر اس میں تفریق نہیں ہو سکتی کہ یہ کلین کراچی والے لے کر آئے ہیں تو یہ عام کچھرا ہے وہ نہیں اٹھ پا رہا ہے تمام کے تمام زلوں میں کچھرے کی صورتحال جو خراب ہوتی جا رہی ہے میں گزارش کروں گا علی زیدی صاحب سے کہ اگر آپ لینڈفل سائٹ پر یہ کچھرا نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو خدا کے لیے اس موہم کو بند کریں آپ کراچی میں مزید گندگی پھیلا رہے ہیں کراچی کے شہریوں کے لیے مزید مسائل پیدا کر رہے ہیں یہ بہت نامناسب بات ہے دوسرا ایک سال پورا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے ایک سال میں جو ظلم اس قوم کے اوپر ڈھائے ہیں ایک سال میں اس ملک کی معیشت کا جتنا بیڑا غر کیا ہے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں کسی حکومت نے ایک سال میں یہ نہیں کیا ہے کسی ایک سال میں سب سے زیادہ ڈالر اگر مہنگا ہوا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا ہے کسی ایک سال میں اگر کسی پاکستانی حکومت نے سب سے زیادہ کرزہ لیا ہے تو وہ اس پی ٹی آئی کی حکومت میں لیا ہے ایک سال میں اگر اس ٹاک ایکچین سب سے زیادہ گری ہے تو وہ اس پی ٹی آئی کی حکومت میں گری ہے ایک سال میں اگر پاکستان کی تاریخ میں ایف بی آر نے پچھلے سال کے مقابلے میں موجودہ سال میں ریونیو کم کلیٹ کیا ہے تو یہ بھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہر سال ریونیو کلیکشن بڑھتی رہی ہر سال بڑی ہے یہ پہلا سال ہے جس میں ریونیو کلیکشن ان کی گری ہے یہ واحد حکومت ہے جس نے ایک سال میں لوگوں کی تنخہیں بڑھانا تو دور کی بات ہے لوگوں کی تنخہوں میں کمی ہوئی ہے یہ واحد حکومت ہے جس کے جو انفلیشن ہے وہ سب سے زیادہ بڑی ہے پیٹرول مہنگا ہوا ہے بیزل مہنگا ہوا ہے سینجی مہنگی ہوئی ہے دوائیں مہنگی ہوئی ہیں گھی مہنگا ہوا ہے آٹا مہنگا ہوا ہے چینی مہنگی ہوئی ہے دالیں مہنگی ہوئی ہیں کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے جو یہ حکومت فخر سے کہہ سکے کہ ہم نے لوگوں کو ریلیو دینے کے لیے کام کیا ہے انہوں نے جتنا اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے وہ شاید جتنا یہ الزام لگاتے رہے ہیں پچھلی حکومتوں پر کرپشن کی شاید اس سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچا دیا ہے آج اگر اس حکومت کے سامنے یہ سوال اٹھائیں آپ یہ تو کہتے تھے نا کہ پتہ نہیں کتنے سو عرب روپے کی کرپشن ہوتی ہے پاکستان میں سالانہ کتنے ہزار عرب کی کرپشن ہوتی ہے تو بھائی اسے ایک سال میں تو نہیں ہوئی ہوگی اسے ایک سال میں تو فرشتوں کی حکومت تھی تو وہ جو کرپشن نہ ہونے کی وجہ سے پیسے بچنے چاہیے وہ کدھر ہیں وہ جو کرپشن نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار یہاں بڑھنا چاہیے تھا وہ کدھر ہے اس ملک کا کوئی ایک سیکٹر مجھے بتا دے ہماری معیشت کا جو اسے ایک سال میں جس نے بہتر پرفرم کیا ہو ہر چیز نیچے گئی ہے اور جس طرح سے یہ بڑھا رہے ہیں اپنی کاروائیاں آگے جا رہی ہیں مجھے تو آئندہ بھی کوئی بہتری کی امید نہیں لگ رہی اور لگ رہا ہے کہ مزید آلان خراب ہوں گے اس حکومت نے جس طرح میڈیا پر پابندیاں لگائی ہیں اس کی مثال بھی آپ کو نہیں ملتی ہوئے اس حکومت نے جس طرح عدلیہ کے خلاف سازشیں شروع کی ہیں اس کی مثال بھی آپ کو شاید آمرانہ دور میں تو ملتی ہو کوئی نام لینے والی جمہوریت ہو اور یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ کبھی آپ کو مثال نہیں ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پاکستان کی تاریخ کا ایک برا سال تھا جیو پی ٹی آئی کی حکومت میں گزرا ہے ہر پیمانہ اس کا اٹھا کے دیکھ لیں وہ زمین کی طرف گیا ہے کوئی ایسی قابل فخر بات نہیں ہے جو انہوں نے